بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین حدیث پاک کے مطابق میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا کتنا عجر و ثواب ملتا ہے مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے یہ ضروری نہیں کہ مقصد ہم بستری ہو بلکہ مقصد بیوی کو خوش کرنا ہے ناظرین بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو تو بہت سا سواب مل گیا مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مرد اپنے عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں دس نیکیہ لکھی جاتی ہیں جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا وہ مافیہ سے افضل ہوتا ہے جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں تم اس بات پر گوارہ ہو کہ میں نے اس کو بخش دیا ناظرین کرام حضرت سال بن ساد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عوائمر بن حارس رضی اللہ عنہ حضرت عاصم بن عادی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جو عوائمر کے قبیلہ بنو عجلان کے سردار تھے اور ان سے پوچھا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو اگر وہ اس کو مار ڈالے تو تم لوگ بھی اسے مار ڈالو گے پھر وہ کیا کرے آپ میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل دریافت کریں چنانچہ حضرت عاصم بن عادی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آرز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا کیا حل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو برا خیال کیا پھر جب حضرت عوائمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے اپنے مسئلے کا جواب پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مسائل پوچھنے کو ناپسند کیا اور معیوب قرار دیا ہے حضرت عبیمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسائلے کا حل پوچھ کر رہوں گا چنانچہ حضرت عبیمر رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے اگر اس کو مار ڈالے تو آپ بھی اس کو مار ڈالیں گے پھر آخر کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تیرے اور تیری بیوی کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیات نازل کر دی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں اور ان کا کوئی گواب بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے لعان سے مراد ان آیاتوں میں اللہ تعالی نے ان خامدوں کے لیے جو اپنے بیویوں کی نسبت ایسی بات کہہ دے چھٹکارے کی صورت بیان فرمائی ہے کہ جب وہ گواب پیش نہ کر سکیں تو لعان کر لیں اس کی صورت یہ ہے کہ امام کے سامنے آ کر وہ اپنا بیان دے جب شہادت نہ پیش کر سکیں تو حاکم اسے چار گواہوں کی جگہ چار قسمیں دے گا اور یہ قسم کھا کر کہے گا کہ وہ سچا ہے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے پانچویں دفعہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو لعان کا حکم دیا جیسا کہ قرآن مجید میں حکم نازل ہوا تھا چنانچہ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے لعان کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب میں اس عورت کو رکھوں تو میں نے اس پر ظلم کیا اس کے بعد حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے اسے طلاق دے دی پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے رہو اس عورت کو جو بچہ پیدا ہوا اگر وہ ساملا کالی آنکھوں بڑے سورین اور موٹی پنڈلیوں والا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ عویمر نے اپنی بیوی کے متعلق سچ کہا اور اگر بچہ گرگٹ کیتنا سرخ رنگ کا پیدا ہوا تو میرے خیال کے مطابق عویمر نے اپنی بیوی پر تحمت لگئی ہے پھر جب بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی علامات کے مطابق عویمر سچا نکلا اس کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کی طرف منصوب کیا جاتا تھا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا اپنی جگو پر بیٹھے رہو اپنی جگو پر بیٹھے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی پھر اما بعد کہا اور پہلے مردوں کی جانے متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آ کر دروازہ بند کر رہتا ہے اور پردہ ڈال لیتا ہے اور پردے میں چھک جاتا ہے لوگوں نے جواب دیا ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا یہ سن کر لوگ خاموش رہے مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جانے متوجہ ہوئے اور ان سے بھی پوچھا کہ کیا تم میں ایسی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے تو وہ بھی خاموش رہی لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھڑنے کے بل کھڑی ہو کر اونچی ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ سکیں اور اس کی باتیں سن سکیں اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی گفتگو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو ایسی شخص کی مثال کیسی ہے پھر خود ہی فرمایا اس کی مثال اس شیطان عورت کسی ہے جو گلی میں کسی شیطان مرد سے ملے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں خبردار مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر ہو رنگ ظاہر نہ ہو اور خبردار عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو بو ظاہر نہ ہو ناظرین کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو بلا وجہ سوال نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء آلہم السلام سے سوال کرنے اور پھر ان کے احکامات کی مخالفت کرنے سے ہی حلاک ہوئے لہذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب حمد اس کی تعمیل کرو اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رکھ جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمیٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نیناروے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کیجئے شکریہ